ارے یار امان بھائیہ فکر مت کرو آج ان سب سے میں بدلہ لوں گا اورے بھائی صاحب پنچن کتنے زیادہ لوگوں کو پکڑ گے لیا ہے ارے ہاں مان بھائیہ اور اب یہ بھی دیکھو امان بھائیہ کہ یہ گھر کتنا چھوٹا ہے جہاں پر یہ سارے چھپیں گی ارے یار پنچن یار آج تو بہت مزا آنے والا یار ارے گائز آج تو کچھ زیادہ ہی مزا آنے والا ہے تم لوگ دیکھو گائز یہ کتنے زیادہ سپر ہیروز یہاں پر آ چکے اور گائز بیچ میں سپر ویلنز بھی ہیں اور تم لوگ دیکھو بھائی صاحب یہ کتنے چھوٹے سے گھر میں چھپیں گے اور امان بھائیہ مزے کی بات یہ ہے کہ امان بھائیہ یہاں پر چھپنے کی کوئی جگہ بھی نہیں ہے ارے بھائی پنچن یار تو نے مجھے دھکا کی دل لیکن یار تو نے دھکا بھی دیا پھر بھی مزا آیا مجھ کو کیونکہ گائز ان لوگوں کو چھپنے کی کوئی جگہ پر یہاں پر نہیں ملنے والی ارے ہاں مان بھائیہ آپ دیکھنا مان بھائیہ ان لوگوں نے ہم کو بہت مارا تھا نا اب دیکھنا مان بھائیہ ان ساروگی میں گیم کیسے بجاتا ہاں ارے بھائی پنچن یار ام پراؤڈ آف یو میرے بھائی ارے جلی جلی چھپو اس سے پہلے کہ میں تم لوگوں کو یہی بھی ماندوں ارے گائز آج آ چکا ہے وقت بدلہ لینے کا ان لوگوں نے گائز ہم لوگوں کو بہت مارا تھا تم لوگوں کو پتا ہے اور گائز ابھی تو چھپنے کی کوئی جگہ بھی یہاں پر نہیں ہے میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ لوگ چھپیں گے کہاں پر اور گائز ان لوگوں کو مجبوراں کھلا کھلا ہو کر چھپنا پڑے گا اور یہ سارے آج مریں گے مزا آ جائے گا بھائی اور یہ تو کمان پر کانڈیج بھاگ رہا ہے ارے ہاں ہاں اس کانڈیج نے بھی ہم کو بہت تنگ کیا تھا گائز یہ سارے کے سارے جو کریکٹرز ہیں ان لوگوں نے ہم لوگوں کو بہت مارا تھا لیکن آج یہ پنچین کی جال میں آ چکے ہیں اور ہم یہ سب مریں گے اور ان کو مرنے کا جو مزا آئے گا نا وہ تو اپنا ہی مزا ہوگا اور ہمارے میں کوئی پاگل ہو چکے یار ہمارے میں ان کو جگہ ہی نہیں ملی چھپنے کی ارے ہاں ان کو جگہ کیسے ملے گی چھپنے کی گائز تم لوگوں نے یہ ویڈیو پورا دیکھنا ہے کیونکہ گائز والی ویڈیو میں اول موس سارے کے سارے سپر ہیروز ہیں اور تم لوگ گائز یقین مانو ہے یہ لوگ کہیں پر بھی چھپ نہیں سکیں گے کیونکہ یہاں پر چھپنے کیلئے جگہ کوئی بھی خاصی ہے نہیں اور ان لوگوں کو مجبوراں آگے پیچھے چھپنا پڑے گا اور یہ سارے مریں گے تو مزا آئے گا کہیں اب جا رہا ہے یہ بلیک پین تر چھپنے کیلئے لیکن یہ بھی بیچارہ کہاں پر چھپے گا اور امان بھائی فکری مت کرو میں ان لوگوں کو پکڑ کے اس لیے آئے ہوں تاکہ امان بھائی سارے کی سارے مر جائیں یہاں پر اور امان بھائی اس گھر میں تو چھپنے کی کوئی خاصی جگہ بھی نہیں ارے ہاں بھائی صاحب چھپنے کی یہاں پر کوئی بھی خاصی جگہ نہیں ہے اور امان بھائی لیکن آپ یہ بھی دیکھ لو یہ بھی بڑے خطرناک پلیئر تھے امان بھائی سارے سپری رو امان بھائی یہ کوئی ایسی بھی ایسی جگہ دھونڈ ہی لیں گے ارے نہیں بھائی چھپ یہاں پر کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے ارے امان بھائی میں آپ کو بتا رہو یہ خطرناک جگہ دھونڈنے گے اس گھر میں بھی امان بھائی زمین کھود کے بھی یہ لوگ بڑی خطرناک جگہ دھونڈ لیں گے ارے گائز تم لوگوں کیا لگتا ہے کہ یہ خطرناک جگہ ڈھونڈ سکیں گے لیکن چوب کہہ رہا ہے کہ یار یہ لوگ ڈھونڈ لیں گے ارے ہاں امان بھائی ڈھونڈ لیں گے یار میں آپ کو بتا رہو نا یار چل بھائی چوب یار دیکھ لیتے ہیں کہ یہ لوگ ڈھونڈ سکیں گے کہ نہیں ڈھونڈ سکیں گے گائز یہ لوگ سارے کے سارے پریشان ہو چکے کیوں کہ گائز جہاں بچھپنے کے لیے جگہیں بہت زیادہ کم ہیں اور اس وجہ سے گائز ان لوگوں جلی جلی چھپنا ہوگا ورنہ گائز ساری ساری اچھی جگہ دوسرے پلیس اٹھا لیں گے چل 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 بھائی حلق جلی سے چھپ جائے سے پہلے کہ پنچے تجھ کو گولی مار دے ارے امان بھائی افکری مت کرو ان کو میں جان بوجھ کے اس گھر میں لے کر آئے امان بھائی اس گھر میں اتنی جگہیں ہیں ہی نہیں امان بھائی دیکھنا یہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے آگے پیچھے چھپیں گے ارے بھائی صاحب یہی تو میں چھپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں گے یہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے ساتھ ہی آگے پیچھے چھپیں گے کیونکہ یار اس گھر میں اتنی کوئی خاصی جگہ تو ہے نہیں ارے امان بھائی یار یہاں پر یہ دیکھو حلق واپس آگے یار ارے کیونکہ اس کو جگہ ہی نہیں ملی لے کی چھپ تو آہستہ آہستہ بول حلق کو پتہ نہ چلے کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں ارے امان بھائی دیکھو یہ گاس پہ چھپنے کی کوشش کر لیکن امان بھائی یہ تو گاس پہ بھی پورا نہیں آ پا رہا یار ارے وہ ہی تو میں کہہ رہا ہوں چاپ یہ لوگ پریشان ہو جائیں گے اور یہ دیکھو گائز حلق واپس آ چکا ہے ارے حلق گلتی چھپ ارے ارے بھائی صاحب حلق کو جگہ ہی نہیں ملی چھپنے کی گائز یہ تو بنا پورا فسے گا یار ارے وہی دا یار امان بھائی واقعی ہے آپ کی بات سچ ہے یار یہاں پہ جگہ ہی نہیں ہے چلو گائز میں رہا ہی حلق چھپ کیا ہوگا اب بار یہ آئی ونڈر وومن کی ارے امان بھائی فکری مت کریں ان کو ساروں کو چھپنے دو ایک دفعہ امان بھائی چھپ جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ میں کرتا کیا ہاں آہا بھائی پنچن یار تو ان سب کو یہاں پہ پکڑ کے لے کر آگے بھائی یہی بہت بڑی بات ہے اور یہ لوگ گھر چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتے ارے ہاں نا امان بھائی یہ لوگ گھر چھوڑ کے نہیں جا سکتے کیونکہ امان بھائی اگر یہ لوگ گھر چھوڑ کے جائیں گے تو پکا مر جائیں گے یہ رول رکھا امان بھائی مینت ہے ارے یار چوب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ آگے پیچھے یہی پر چھپیں گے اور سارے کے سارے ڈھونڈیں گے ہم جب ان کو تو یار بہت مزہ آنے والا سارے کے سارے پلیئر سے ایک ساتھ ملیں گے ارے ہاں امان بھائی دیکھنا آپ امان بھائی ایک گولی سے میں تین چار بندے تو ماروں گے کیونکہ امان بھائی اتنا زیادہ کنجسٹڈ ہوگا نا سارے کے سارے ایک ساتھ ہی چھپیں گے امان بھائی ارے یار پنچن ایک تو تُنے جگہ اتنی خطرناک چوز کی ہے دوسرا گائی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اتنے زیادہ پلیئرز یہ پکڑ کے لے کر آ چکا ہے اگر گائیس کم پلیئرز ہوتے تو یہ آس پات کہیں پر چھپ جاتے ہیں لیکن گائیس یہاں پر تو کوئی زیادہ ہی پلیئرز ہیں اور گائیس ان کو چھپنے میں ابھی بہت مشکل ہونے والی ہے ارے وہ ہی تو امان بھائی اگر ان کو دھوننے میں مجھے بہت اثانی ہوگی اور ان کا چھپنے میں بہت مشکل اوکے تو گائیس ابھی جا رہا ہے فلیش چھپنے کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ فلیش کہاں پر چھپتا ہے ارے یار گائیس فلیش پتہ نہیں کہاں پر چھپ گیا لیکن گائیس مجھے یہ پتہ ہے کہ کیونکہ پلیئرز زیادہ ہیں تو یار یہ سارے کے سارے آس پاتھیں چھپے ہوں گے ارے ارمان بھائی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یار اس گیم میں ونر کون ہوگا ارے چوب یار مجھے تو کوئی بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ اس گیم میں ونر کون ہوگا لیکن بھائی چوب مجھے یہ آئیڈیا ضرور ہے یہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے اوپر نیچے ہی چھپیں گے کیونکہ جگہ بہت کم ہے اور پلیئرز بہت زیادہ گائیس آج کی ویڈیو میں تم لوگوں کو بہت مزدہ آنے والا ہے کیونکہ آج ہمارا پنچن لے گا ان سب سے بدلا ارے ہاں مان بھائی کسی کو بھی نہیں چھوڑنا میرے بھائی ارے مان بھائی آپ فکریبت کرو اب بھائی پنچن مزدہ آگیا تو نے ان سب کو پکڑ کے ایک جگہ پر جمع کر دیا ارے مان بھائی اور اوپر سے اتنی چھوٹی جگہ ارے ہاں نا اتنی چھوٹی جگہ ان کو مارنے میں بہت مزدہ آئے گا گائیس مجھے تو ابھی سے ہی فیل آرہا ہے گائیس کہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے اوپر نیچے ہی چھپیں گے کیونکہ یار بچارہ کے پاس جگہ نہیں اور ان لوگوں نے گائیس ہم لوگوں کو بہت مارا ہے اب بھائی ہم مارے گے ان کو ارے مان بھائی لیکن میں آپ کو بتا رہوں گا یہ لوگ بھی خطرناک ہیں ارے کس طرح چھوٹ ارے مان بھائی یہ لوگ بھی خطرناک جگہ اوپر چھپیں گے میں آپ کو بتا رہوں گا ویسے بھائی چھوٹ مجھے بھی ایسا لگتا ہے کیونکہ یہ کوئی عام بندے تو ہیں نہیں یہ لوگ بھی سپر ہیروز ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ بھی خطرناک جگہ اوپر چھپ سکتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ ان کو ایزیلی ڈھونڈ لیں گے اور گیز اگر ہم لوگ نہ ڈھونڈ پائے تو تم لوگ بھی ہماری مدد کرنا پلیز گیز یہ لوگ کہاں کہاں پر چھپ رہے ہیں تم لوگوں نے ان پر نظر رکھنی ہیں ارے آئرن مین تو یہاں پر کیوں چھپا ہے ارے سپر مین یہاں سے چلا جا یہ میری جگہ ہے ارے آئرن مین تو یہاں سے چلا جا ارے سپر مین پہلے میں چھپا تھا یہاں پر تو نکل تو تو بھی یہی پر چھپا رہے اور میں بھی یہی پر چھپا رہوں گا تو یہاں پر کیوں آیا ہے ارے گوز ریڈر یہاں پر مت چھپنا اپنی جگہ الگ ڈھونڈ ارے گوز ریڈر یہ کہاں میرے والے درد کے اوپر کیوں چھپ گیا ارے کسی اور درد میں جا کے چھپنا گوز ریڈر اوکے سو گائز فائنلی یہ سکویڈ گیم والے بھی آ چکے ان لوگوں نے تو یہ گیم شروع کیا تھا اب بھائی یہ بھی مریں گے ارے امان بے سب سے پہلے میں ان کو ماروں گا فکر مت کر امان بھی ارے گوز میرے خیاسے سکویڈ والے بندے کو تو بھائی کوئی جگہ ہی نہیں میری چھپنے کے لیے ارے امان بے مجھ کو بھی ایسے ہی لگتا ہے ارے ہاں ہاں بھائی صاحب مجھے لگتا کہ اس کو کوئی بھی جگہ نہیں ملنے والے چھپنے کے لیے کیونکہ سارے کے سارے پلیئرز جا چکے ہیں اور سارے کے سارے پلیئرز کہیں نہ کہیں پر چھپ گئے ہیں ارے گوز یہاں سے نکل جا یہ میری جگہ ہے اوپر سے پہلے گوز آڈا اس درخت کے اوپر چھپ چکا ہے ارے امان بھائی دیکھنا پھر اس کو جگہ نہیں مل رہی میری خیلسی ہاں ہاں بھائی صاحب یہی وجہ ہو سکتی ہے اس کو جگہ نہیں مل رہی کیونکہ اگر اس کو جگہ مل رہی ہوتی تو یہ کپ کا چھپ چکا ہوتا لیکن ابھی تک یہ نہیں چھپا اس کا مطلب یہ ہے کہ بچارے کو جگہ ہی نہیں مل رہی اور میں یہی چاہتا تھا گائز کیونکہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا گائز تم لوگوں کو تو یاد ہوگا ان لوگوں نے ہم لوگوں کو کتنا زیادہ بھگایا ہے اب تو گائز جگہ بھی چھوٹی ہے اور چھپنے میں ان لوگوں کو مشکل بھی ہوگی تو گائز اب تم لوگ دیکھنا ان لوگوں کو کتنا جھٹ بٹ ہم دھونڈ کے مارتے ہیں ارے امان بھائی یہ دیکھو ابھی تک نہیں چھپا ارے بچارے کوئی جگہ نہیں مل رہی ہوگی اگر ایسا ہی ہے تو تم لوگ کمنٹ کر کے یس لکھ دینا تاکہ بھائی ہم لوگ سمجھ جائیں گے اس کو واقعی میں جگہ نہیں مل رہی ارے امان بھائی مجھے بھی لگتا ہے کہ اس کو جگہ نہیں مل رہی ارے جگہ اتنی ہے ہی نہیں تا اس کو نہیں ملے گی ارے بھائی پنچن پتہ نہیں کہاں پر چلا گیا یہ گارڈ میرے خیال سے یہ چھپ گیا ہوگا ارے امان بھائی مجھ کو بھی لگتا ہے کہ یہ چھپ گیا ہوگا ہاں یار آگے کی طرف گیا تو تھا لیکن ابھی تک یار یہ نظر نہیں آیا مجھے میرے خیال سے چھپ گیا بھائی چل دول تو چھپنے کے لئے جا اوکے تو گائز فائنلی یہ دول بھی جا رہی ہے چھپنے کے لئے لیکن بھائی یہ سکویڈ گارڈ پتہ نہیں کہاں پر چلا گیا یار ایک دم سے گائب ہوگا نظر ہی نہیں آیا ارے ہاں امان بھائی مجھ کو بھی نظر نہیں آیا لیکن امان بھائی کہاں پر گیا ہوگا یار کوئی پتہ نہیں یار پنچن کہاں پر گیا ہوگا لیکن کوئی مسئلہ نہیں پنچن تو اس کو ڈھونڈ لے گا بھائی ارے ہاں امان بھائی امازلی ڈھونڈ لوں گا ان کو یس یس پنچن I trust you بھائی تو آرام سکون سے ان کو ڈھونڈ لے گا تجھے کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی میرے خیال سے ان کو ڈھونڈنے کے لئے کیونکہ بھائی یہ لوگ کہاں کہاں چھپ سکتے ہیں یہ تو ہم لوگوں کو پہلے ہی پتہ ہے سارا بدلہ لینا ہے ٹھیک ہے نا اور پنچن ان کو کرنٹ مار کے ختم کرنا ہے ارے ٹھیک ہے امان بھائی لیکن امان بھائی یہ گارڈ پتہ نہیں کہاں پر چلا گئے یار ارے آگے کی طرف ہی ہوگا ارے ٹھیک ہے امان بھائی میں آگے کی طرف ڈھونڈتا ہوں چلو گائز اب آئی کا نمزہ تم لوگ دیکھنا گائز میں ان لاب کو کہتے دھونڈ دیتا ہوں میں تو کوئی جگہ بھی نہیں چھوڑوں گا کیونکہ گائز میں ایکسپرڈ بندہ ہوں اس سکویڈ گیم میں اس ہائیڈر گیل میں گائز ان لوگوں نے مجھ کو بہت مارا ہی اب دیکھنا گائز میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا امان بھائی سنچین اور چوب سب کا بدلہ لوں گا ارے یہ دیکھو پہلا شکار ارے بلیک پینثر کیوں تجھ کو جگہ نہیں ملی تھی کہ یہ لی ارے بھائی ساپ بلیک پینثر مائنس ہو چکا ہے ارے دیکھا امان بھائی میں نے کتنا جلدی دھون لے اس کو ارے بہت اچھا گیا گائز ایک بندہ مائنس ہو چکا ہے اب دیکھتے ہیں کہ دوسرا بندہ کہاں پر ہے ارے امان بھائی مجھ کو تو لگتا ہے کہ دوسرا بندہ اس بلڈنگ کے پیچھے ہی ہو گئے ارے ہاں ہاں بھائی پینچین اس گھر کے آس پاس بہت سے لوگ ہوں گے میں تجھے بتا رہا ہوں تو بس تُو نے آنکھیں کھلی رکھنی ہے ارے امان بھائی فکری مت کرو سارے کے سارے اس گھر کے پیچھے تو ہنگے ارے یہ کیا یہاں پر تو کوئی بھی نہیں چھپا ہے ارے ناکھر بھائی پینچین واقعے کیا ارے ہاں یار امان بھائی یہاں پر تو کوئی بھی نہیں چھپا یار ارے کوئی مسئلہ نہیں اس پارک میں ہی چھپے ہوں گے کہاں پر جائیں گے ارے یہ دیکھا امان بھائی مجھ کو بیٹ مین مل گیا ارے بیٹ مین کیا حالی تیرے یہ لے ارے بھائی سا بیٹ مین تو بچارہ درد کے پیچھے چھپا تھا اور گائز کرنٹ مار گیا اس کو پنچ چین نے ختم کر دیا لیکن امان بھائی مجھے یہاں سے ایک اور بندے کی آواز آرہی ہے کس کی بھائی ارے یار امان بھائی وہ جو ویجن کے آس پاس آواز آتی ہے نا مجھے لگ رہا امان بھائی ویجن آس پاس ہی ہے یار ارے یار آس پاس یہ تو دیکھ لیا نا ارے یار امان بھائی لیکن مجھ کو نظر نہیں آرہا یار ارے یار بھائی پنچ چین آگے پیچھے دیکھ بھائی ارے امان بھائی رکو میں اس درد کے اور آگے پیچھے دیکھتا ہوں مجھے اس درد سے یہ آواز آرہی ویجن کی ارے یار پنچ چین صحیح سے دیکھ پلیز یار ارے یار چوب مجھ کو نظر نہیں آرہا یار اب چلتا ہوں گائز اوپر کی طرف اس گھر کو تو سب سے پہلے کلیر کروں گا میں ارے یہ کیا گائز یہاں پر تو کوئی بھی نہیں چھپا ارے یار پنچ چین دھیان سے دیکھ دیکھ پنچ چین آنکھ کے کھلی رکھ تو اندر ہونتا ہے کیا یار یہ ایک ہی گھر تو ہے بیچ میں پنچ چین سارے کے سارے بندے یہی پر چھپے ہوں گے میں تو اس کو بتا رہو یار چل ٹھیک ہے چوب میں یہاں پر ڈھونتا ہوں ارے یار یہاں پر بھی کوئی نہیں ہے سنچین ارے یہ کیا حلک مل گیا ارے حلک پیچھے تو دیکھ اوکے سو گائز اس کا مطلب یہ ہے کہ حلک کو بھی مار دیا ہے پنچین نے ارے امان بھائی یہ تو کافی زیادہ لوگ گھر کے آس پاس ہی چھپے تھے امان بھائی لیکن اب امان بھائی میں دیکھنا کیسے انٹری مارتا ہوں کہاں پر انٹری مارے گا بھائی ارے امان بھائی میں یہاں پر جاؤں گے نا مجھے لگتا ہے امان بھائی اس گھر کے بیلکنی پر بھی لوگ چھپے ہوں گے ارے بھائی چھپے کیا ہوں گے گارنٹی چھپے ہوں گے ارے امان بھائی اوپر کی طرف کوئی نہ کوئی پکا چھپا ہوگا مجھ کو پتا ہے امان بھی ہے ارے جا جا اوپر چاکے مار ان کو میں تو لکھ کے دے تو بھائی اوپر واقع کوئی نہ کوئی چھپا ہوگا ارے یار گائز یہ لوگ پتہ نہیں کیوں ڈر رہے یار میں تم لوگوں کو تھوڑی ماروں گے میں تو ان لوگوں کو ماروں گا جن لوگ نے میرے بھائیہ کا اور مجھ کو تکلیف دی تھی ارے مان پہ اس بیلکنی پہ تو نہیں ہے چل بھائی اگلی بیلکنی پہ جا پھر پینچین ارے یہ دیکھا مان پہ یہاں پہ تو تھور کھڑاوے ارے یہ لے تھور ارے بھائی صاحب تھور کبھی کرنٹ مار دیا مزا آ گیا ارے یار پینچین مزا آ گیا تو نے تو اس گھر کے آس پاس سب بندوں کو ڈھونڈ نکالا یار ارے ہانا چوب تو مجھ کو ہلکے میں لیتا تھا ارے یار پینچین یار تُو نے دل خوش کر دیا یار تُو خطرناک بندہ یار ارے یہ کہ یہ کس کا سر نکلا ہویا باہر کی طرف ارے یہاں پر تو فلیش چھپاوے ارے فلیش یہ لے ارے بھائی صاحب فلیش کو مار دیا کہ تُو نے ارے ہاں مان بھائی فلیش کا زربائی نکلا ہویا تھا یار ارے یار بچاروں کو بھائی مجھے تو بہت دکھ ہو رہا ہے ارے یہ کہ یہاں پر ویانم کھڑے ارے ویانم تُو بھی لے ارے یار بھائی صاحب سارے کے سارے بچارے مجبورن ایک دوسرے کے ساتھ چھپے ہوئے تھے اور ایک ہی سیکنڈ میں پینچین نے دو بندوں کو نیچے گرا دیا یار ارے ہمار بے دیکھا میں نے کس طرح مارا ہے ان کا اب گائز یہاں پر دیکھنا ہے کہ یہاں پر تو کوئی نہیں چھپا ارے یہ کہ ارے ڈاکٹر سٹینج پیچھے تو دیکھ ارے ڈاکٹر سٹینج مل گیا کیا ارے ہاں مان بھائی ڈاکٹر سٹینج تو بیچار اتنا گریبی جگہ پر چھپا تھا مان بھائی یہ نیچے آگے گرا ارے کیا ہوا ڈاکٹر سٹینج مارا گیا نا تو تو ارے بھائی صاحب پینچین یار مزا آ گیا تو نے تو سب کو ڈھونڈ نکالا یار ارے مان بھائی مجھے لگتا ہے کہ اس ایریا میں بھی کوئی نہ کوئی چھپا ہوگا لیکن امان بھائی یہاں پر تو مجھ کوئی بھی نظر نہیں آ رہا نکو گائز میں وہاں پر جا کے دیکھتا ہوں کیا پتا وہاں پر کوئی گھاس پہ چھپا ہو ارے گائز میں اور سنچن گھاس میں چھپتے تھے نا تو مجھ کو پتا ہے کہ یہاں پر بھی لوگ گھاس پہ چھپ سکتے ہیں لیکن یار گائز یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے ارے یار گائز یہاں پر تو مجھ کوئی بھی نظر نہیں آ رہا یہاں پر تو گھاس پہ کوئی بھی نہیں چھپا آمان بھائی ٹائم ختم ہوتا جا رہا آمان بھائی کچھ تو کرنا پڑے گا اور پینچین تیز بھاگ بھاگے ڈھونڈ یار اور آمان بھائی ٹائم ختم ہوتا جا رہے لیکن آمان بھائی پینچین نے ابھی تک سارے لوگوں کو نہیں ڈھونڈا آرے پینچین یار ایسی باتیں مت کر پلیز یا جلی جلی ڈھونڈ لے یار آرے آمان بھائی ڈھونڈتا ہوں میں بھی آبر تو کوئی نہ کوئی چھپا ہوگا مجھ کو پتہ ہے آرے یار یہاں پر بھی کوئی بھی نہیں چھپا گائز اب کیا ہوگا رکھو گائز میں درکھ کے اوپر درکھ کے دیکھ لیتا ہوں آرے وہ دیکھا آرے کون ہے کون ہے آرے آمان بھائی یہ سکوئیڈ ڈول یہ لے سکوئیڈ ڈول نیچے آجا آرے 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 پینچین کیسی باتیں کر رہا یار بھائی سارے کے سارے لوگ آس پاس چھپے ہوں گے آرے آرے آمان بھائی مجھے نہیں مل رہے نا آرے پینچین ٹائم ختم ہو جائے گا فیڈ دو ڈھونڈے گا کیا آرے 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 مجھ کو تک نظری نہیں آرے رکھو گائز اس درات کے بھی آس پاس دیکھ لیتا ہوں کیا پتہ آمان بھائی یہاں پر کوئی نہ کوئی چھپا ہو آرے یہ دیکھو ریڈ ہلک کیا حال تیرے یہ لے آرے گا سو گائز پینچین نے ریڈ ہلک کو ابھی ڈھونڈ نکالا اور ریڈ ہلک گائی سب سے دور والے درات کے پیچھے چھپا تھا لیکن انفورچونیٹلی بھائی یہ بھی مر چکا ہے ارے ہٹ جاؤ دیدی کیا کر رہی ہے میں ڈھونڈ رہا ہوں یہاں پر لوگوں کو بھاگ جاؤں یہاں پر اس تھی پہ لے کہ تم لوگوں کو بھی کرنٹ مار دوں میں اور تم لوگ بھی یوگا مت کرو نکلو یہاں سے چلو چلو بھاگ ارے پینچن لوگوں کو کیوں بھگا رہا ہے ارے ارمان بھے مجھ کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں یہ لوگ ارے ارمان بھے یا ٹائم ختم ہو رہے لگا ارمان بھے یہ پینچن ابھی تک سارے لوگوں کو نہیں ڈھونڈا یار ارمان بھے میں نے اس گھر کے بھی آس پات دیکھ لیا یہاں پر ارمان بھے مجھ کو فلیش ملا تھا یہاں پر میں نے وینم کو مارا اور اس گھر کے اس طرف میں نے ڈوکٹر سٹرینج کو مارا تھا ارمان بھے اس طرف تو میں نے وہ سکویڈ ڈول کو مارا ہے لیکن ارمان بھے باقی لوگ مجھ کو نہیں مل رہے یار ارمان بھے میں تو کہہ رہو یار آپ جاؤ یار ارمان بھے آپ پکا ڈھونڈ لوگا یار ارے پینچن کیا میں جاؤں کیا ارے ارمان بھے میں تو کہہ رہو یار پکا یار آپ جاؤ پلیز یار آپ ڈھونڈ لوگا پکا یار ارے یار میں جان نہیں سکتا نہیں یہ تو پینچن کی گیم ہے ارے امان بھائی آپ جاؤ جاؤ پلیز یار امان بھائی آپ جاؤ آپ ڈھونڈ کے پنچن کو بلاؤ پنچن مارے گا یار اوہ یس گائز یہ میں کر سا تو پنچن اب میں جاتاں دھونڈنے کے لیے مجھے جو بندہ ملے گا میں تجھے بتاؤں گا ٹھیک ہے ارے ہاں امان بھائی آپ بہت تیز ہو آپ ہمارے بارے بھائی آپ امان بھائی آپ پکڑن لوگی ارے یار بھائی پنچن کوشش کر مل جائیں گے یار ارے امان بھائی کوئی بھی نہیں مل رہا پلیز نا آپ میری مدد کرو ارے امان بھائی کو بولو نا میری مدد کریں گائز جلی سے اس ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو اسکرائب وانی نوٹفکیشن کو آؤل پہ لگاؤ تو کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ یار میں پنچن کی مدد کروں ارے گائز جلی سے کرو نا پلیز گائز جلی کے لوگ کیا maritime کمیں ارہ گائز جلی سے چینل کو سکرائب بزن نوٹفکیشن کو آؤل پہ لگاؤ ارے امان بھا جلدی کرو یار صرف صرف 40 سیکنڈ رہ گئے یار ارے بھائی نہ کر یار چوپا کے کیا ارے ہاں بھائی بھائی جلدی ڈونو یار جلدی ڈونو اوکے تو گائز پنچے نے کہا کہ یہ والا گھر تو پنچے نے دیکھ لیا اور گائز اس والا درقز پہ بھی پنچے نے دیکھا تھا اور یہاں بھائی گائز مارا تھا پنچے نے سکوڈ ڈال کو اب دیکھتا ہوں گائز یہاں پر گاس میں تو کوئی نہیں چھپا ایک بے ایک میں گائز اوکے گائز یہاں پر تو کوئی بھی نہیں چھپا لیٹ می سی کے یار یہاں پر کوئی چھپا ہے کہ نہیں چھپا مجھے شک ہو رہا ہے گائز کہ یہاں پر کوئی ہے اوکے تو گائز مجھے گاس پہ جا کر دیکھنا پڑے گا یس گائز یہاں پر کوئی ہے بھائی صاحب کاننیج پنچے جلدی ہے بھائی کاننیج یہاں پر ہے ارے ٹھیک ہے امان بھائی میں آئی ہے اور جلدی ہے جلدی ہے بھاگ جائے گا ارے پینچے جلدی جلدی جا امان بھائی کی طرف جلدی جا یار امان بھائی کو یہ کانیج مل کے ارے پینچے جلدی بھاگ یار ارے امان بھائی آگیا امان بھائی کہاں پر ارے پینچے جلدی جلدی اس طرف سے جا ارے ٹھیک ہے امان بھائی میں اس طرف سے جاتا ہوں کہاں پر یہ کانیج ارے کانیج تو یہاں پر چھپا تھا مجھے نظر کی نہیں آیا یہ لے کانیج اوکے سا گائز پینچین نے کانڈیچ کو بھی مار دیا ارے امان بھے یہ آپ کی مدد کے بغیر بلکل بھی نہیں ہو سکتا تھا امان بھے میں تو یہاں پر آیا تھا لیکن امان بھے پھر بھی مجھ کو یہاں پر نظر نہیں آیا ارے امان بھے یار اوپی یار امان بھے آپ نے کیا ڈھونڈا ہے کانڈیچ کو یار اوکے اوکے ابھی ٹائم نہیں ہے باتیں کرنا کہ گائز مجھے جلدی جا کے دوسرے پلیئرز کو ڈھونڈا ہوگا چلو گائز پینچین نے مجھے کہا تھا کہ یہاں پر اس نے دیکھ لیا ہے سب کچھ تو یہاں پر دیکھے میں ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا میں یہاں پر اوپر اوپر دیکھتا ہوں گائز درختوں کی طرف دیکھتا ہوں اور ایک منٹ بھائی یہ کون ہے یہ تو وانڈر وومن ہے ارے پینچین دوسرا شکار مر گیا یہاں پر کھڑی ہوئی ہے وانڈر وومن جلدی آ ارے واہ 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 امان بھے آپ تو بہت سپیٹ سے ڈھونڈ رہے سب کو ارے بھائی پینچین جلدی آ جائیے مار اس کو اس ست پیلے کے یہ بھاگ گیا ہے ارے امان بھے بھاگے گی کہاں پر کھاں پر امان بھے ارے اوپر دیکھ ارے یہ ہی ری ادھر آ آؤرے مار دیا امان بھے میں نہیں اس کو ارے بھائی پینچین وض hasn آ گیا یار ارے امان بھے جلللی دھوم رخشو ہیں اور ڈھونڈ کے بتاؤنا ارے امان بھے جلللی ڈھونڈو یار امان بھے ٹائم نہیں ہے اوکے تو یار یہاں پر اس نے ریڈ ہل کو نیچے مارا تھا یس گائز یہ پڑا ہوا ہے ریڈ ہل لیٹ می سی کہ اس درد کے اوپر تو کوئی نہیں چھپا ہوا ایک میڈک بڑا یس 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 گائز یہاں پر میرے خیال سے کوئی ہے رکو 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 میں دیکھتا ہوں ارے یار گائز مجھے نظر نہیں آ پا رہا صحیح سے مجھے تھوڑا دے پیچھے جا کے دیکھنا پڑے گا ارے بھائی صاحب یہ تو گو سٹر چھپا ہوا ہے ارے پینچن آجا ایک اور شکاڑ مل چکا ہے مجھ کو وہ دے گائز درد کے اوپر چھپا ہوا ہے گو سٹرائیڈر ارے گائز مان بھائی ہے تو کچھ زیادہ ایکسپئرٹ ہیں ارے مان بھائی آپ تو حیکر ہیں اتنا جلدی کیسے ڈھونڈ لیتے ہو مان بھائی ہے ارے پینچن تو بچ چھوڑ اور مار اس گو سٹرائیڈر کو ارے ٹھیک مان بھائی ہے میں نے مارا گو سٹرائیڈر کو ارے مان بھائی وہ ویٹر رہ چکا ہے آئیرن مین رہ گئے ارے مان بھائی سپائیڈر مین رہ گئے ارے مان بھائی سپائیڈر مین رہ گئے ارے پینچن نے کہا تھا کہ یہاں پر تو آگے اس نے دیکھ لیا تھا پینچن تو نے اوپر کی طرف دیکھا تھا ارے یار اس سے اب کیا ہی پوچھو رکو میں اوپر جا کے دیکھتا ہوں اوکی اوکی یہاں پر تو کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا لیٹ می سی آر اس درخت بھائی سب یہ جگہ کتنے زیادہ اوپی ہے لیکن یہاں پر کوئی بھی نہیں چھپا اوکی 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 یار یہاں پر تو کوئی بھی نہیں چھپا ہوا اب چلتا ہوں نیچے کی طرف اور نیچے میں دیکھوں گا چلو گائز یہاں پر تو اس نے مار دیا تھا ڈاکٹر سٹرنج کو یہ پڑا ہوا ہے ڈاکٹر سٹرنج ایک میں ایک میں گائز اس درخت کے نیچے بہت زیادہ گھنی جاریاں ہیں میرا خیانس ہے یہاں پر کوئی نہ کوئی تو پکا چھپا ہوگا لیکن گائز مجھے درخت کے اوپر بھی دیکھنا ہے یہاں درخت کے اوپر تو مجھے نظر نہیں آرہا لیکن یہاں پر کوئی نہ کوئی ہوگا گائز میں کیا کرتا ہوں سپیڈ سے آ کے ٹکر مارتا ہوں جو بھی ہوگا آگے کی طرف گرے گا اور اس کے بعد پنچین کو بلا کے بتا دیں گے یہ لے اورے بھائی صاحب مجھے دو پندے ٹک رہے ہیں یار یہاں پر تو اورے یہ تو آئرن مین اور سوپر مین چھپیں ارے پنچین جلدی ہاں آئرن مین اور سوپر مین دونوں کے دونوں ایک جگہ پر چھپیں ارے کہاں پر کہاں پر امان بھائی ہے ارے ادھر تو آئے پیچھے دیکھ ارے یہ لے آئرن مین تو اور یہ لے تو سوپر مین تو بھی مرے گا ارے بھائی صاحب دونوں کے دونوں ایک جگہ پر چھپے تھے پنچین تو پاگل ہے تو نے اس گاس میں کیسے نہیں دیکھا ان کو ارے ارے امار بھائی آپ کو زیادہ ہی ہو پیو آمان بھائی ہے مجھے تو یہاں پر آئیڈیا پی نہیں آیا ارے امار دے ابھی پی سپائیڈر مین رہ چکا اور وہ سکوئیڈ گارڈ رہتا یار ارے بھائی صاحب ٹائم کم ہے ارے پنچین ہٹ بھائی صاحب ارے ہٹ جاؤ بھائی اوکے اوکے گائز یہاں پر پانی کے اندر تو کوئی بھی نہیں ہے لیٹ می سی یس گائز پانی کے اندر تو کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر کوئی نہیں ہے اور کوئی باہر تو جا نہیں سکتا اور یہاں پر تو چھوٹی سی گاس ہے چلو گائز میرے خیال سے یہاں پر کوئی بھی نہیں چھپا اور یہ کیا لڑنے کے لیے آرے ادھر آرے بھائی صاحب مجھے یہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تم لوگ کو کوئی نظر آ رہا تم لوگ کو کوئی نظر آ رہا تم لوگ کمنٹ کا کہ بتا دو ویسا کہت مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہاں پر کوئی بھی نہیں چھپا ہوگا ایک منڈ ایک منڈ ایک منڈ ایک منڈ گائز لیکن میں نے درڑ کیا اوپر تو دیکھا ہے ارے یہ دیکھے سپیڈر میں یہاں پر چھپا تھا ارے یار مان بھئی آپ تو کچھ زیادہ ہی اوپی ہیں ارے یار پنچن یار تو بھی کمال کرتے بھائی ایسے ایسے بندوں کو ڈھونڈ نہیں سکا تو ارے مان بھئی آپ صرف ایک بچہ سکویڈ گارڈ ارے یار سکویڈ گارڈ کہاں پر ہوگا ہٹھ 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 مجھے جان نیتے اور مجھے دیکھ نیتے کہ سکویڈ گارڈ کہاں پر ہے ارے مان بھئی جلدی ڈھونڈو ارے مان بھئی جلدی ڈھونڈو میں آپ کو بتا رہو مان بھئی ٹائم بہت کم رہ چکا یار اوکی اوکی میں جھاڑیوں میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر تو نہیں ہے ارے مان بھئی جلدی ڈھونڈو یار اوکی میں دیکھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں ایک مند ایک مند ایک مند گائس یہ ہے سکویڈ گارڈ ارے امان بھائی یہ دیکھو یار یہ تو ہمارے پیچھے چھپا تھا یار او بھے کتنا چلاک ہے ارے پنچین ارے پنچین جلدی آیا یار یہاں پر سکویڈ گارڈ ہمارے پیچھے چھپا ہوا تھا یار ارے وہ دیکھو گائز سکویڈ گارڈ وہ چھپا ہے مجھے پتہ کسی نہیں چلا یہ تو ہمارے پیچھے چھپا تھا ارے مار مار اس کو کرنٹ ارے یہ لوان بھائی ہے مار دیا میں نے اس کا اوکے سو گائز آج انڈ پہ ہمیں ملا سکویڈ گارڈ لیکن 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 بھائی صاحب ایک بندہ رہتا ہے ارے امان بھائی اب کون رہتا یار ارے صرف اسے پانچ سیکنڈ رہ گئے امان بھائی جلدی بتو یار او بھائی وہ شی حلک ارے امان بھائی شی حلک کہاں پر گئی یار ارے امان بھائی یہ رہی ارے مار اس کو شی حلک کو ارے امان بھائی یہ بھی مجھ کا مل گئی اوکے سو گائز ہم فائنلی جی چکے ہیں شی حلک کو ہم نے آخری سیکنڈ میں مارا ہے بھائی ارے ارے پنچن یار تُو نے بہت اچھا کام کیا یار لیکن امان بھائیہ نے یار سارے بندوں کو ڈھونڈ کالا یار ارے تھینکی تھینکیو اوکے گائز ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آج کی ویڈیو میں ہمارا بدلہ ہو چکا ہے پورا ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بب بائی ملتے ہیں